بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمینگ آئیڈیاز اینڈ ایتھرل دیسی ونڈا کی طرف سے سید امیر علیہ السلام تو آج ہم ایک نئی ویڈیو آپ کو ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس کا مطلب تھا کہ آپ کو جو آج کل ہم ویڈیو کی سیریز سامنے شروع کی ہوئی ہے کہ فارمینگ کس طرح کی جاتی ہے اور نوے دنوں کی فارمینگ کر کے آپ اپنی پروفٹ میں کس طرح اضافہ کر سکتے ہیں اور جو جدید طریقے ہیں انٹرنیشنل میار کے طریقے ہیں ان کے مطابق خوراق جانور کو کیسے دی جاتی ہے جانور کا محول کیسے رکھا جاتا ہے اور آپ آگے چل کر اپنی فارمینگ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں تو اگر آپ جدید طریقے انٹرنیشنل میار کے مطابق اپنی فارمینگ کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ لوگوں تک جدید معلومات پہنچ سکے اور آگے چل کر آپ اپنی پروفٹ میں اضافہ کر سکیں کیونکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں وہ بڑی رسرچ سے بناتے ہیں اس کا پورا ہمارے پاس سبائی ڈیٹا ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگ انٹرنیشنل میار کے مطابق اپنے خراجات کو کم کر کے اپنی فارمینگ کو بہتر کر لیتے ہیں تو ہمارے ملک میں مطلب کوئی بھی بندہ جو یوٹیوپر بیٹھا ہے وہ مطلب اتنی وہ اگاہی نہیں دیتا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو وہ ہر ویڈیو سیم ہی بناتے ہیں اور اس میں کوئی زیادہ تحقیق نہیں کرتے کہ کس طرح کے جانور ہونے چاہیے اور کیسے جانور لینے چاہیے اور ان کی گروت کے لیے آپ کو کیا کیا طریقہ کار کرنا چاہیے ان کا محول کیسے رکھنا چاہیے ان کا جو پانی پینے کا جو تمام مکمل طریقہ ہے اس کو بھی وہ مد نظر نہیں رکھتے تو اس طرح جو انٹرنیشنل میار کے مطابق اسٹریلیا کینیڈا میرکا انڈیا اور جو بڑے بڑے ممالک ہیں چینہ وغیرہ ان میں فیٹننگ کا بزنس کیسے کیا جاتا ہے تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ کون سی بریڈ جو ہوتی ہے وہ فیٹننگ کے لحاظ سے زبردست ہے اور اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے تو اگر آپ نے نائنٹی ڈیز کی فارمنگ کرنی ہے تو جانور کی سیلیکشن سب سے پہلے بات آپ کی یہ ہے کہ آپ جانور کی سیلیکشن کیسے کرتے ہیں مڈیو سے جانور کیسے خرید کرناتے ہیں تو مڈیو میں جو جانور خریدے جاتے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے اگر آپ کو یہ تمام باتوں کا پتا ہوگا تو آپ کی فارمنگ منگروسانات کے جو چانسس ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو دائی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا نہ ویکسینیشن کا پتا ہے نہ جانور کی سریدہری کا پتا ہے نہ جانور کے محاؤل کا پتا ہے کے ونڈے کا پتہ ہے نہ جانور کو نائنٹی ڈیز ان کو پالنے کا پتہ ہے تو پھر آپ کی فارمی میں لوس ہی لوس ہے اور آپ آگے چل کر فارمی میں نکام ہو جائیں گے تو فارمی میں نکامی کی سب سے بڑی وجوہات یہی ہوتی ہیں جو دس وجوہات میں آپ سے شیئر کرنے لگاؤں اس میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خریدداری کا پتہ کوئی نہیں ہوتا آپ سو کلو والے جانور لے رہتے ہیں کچھ لوگ ایک سو بیس تیس کلو والے جانور لے آتے ہیں پھر چھے چھے ساتھ ساتھ بھی ہنے وہ چارہ کھاتے رہتے ہیں ونڈا کھاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ان کی گروہت نہیں ہوتی تو اس لیے ان کو نقصان ہو جاتا ہے نہ ان کو بریڈ کا بتا ہے نہ ان کو جانور کی سیکشن کا بتا ہوتا ہے نہ ان کے پاس کوئی ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے جو ان کو گائیڈ کرے کہ آپ نے کس طرح کے جانور خرید کر لانے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے جب بھی آپ خریداری کریں تو آپ کوئی ایکسپرٹ بندہ لے جائیں اگر آپ میں تین مہینے کی فارمنگ کرنی ہے تو اس میں آپ کو دو سو کلو سے اوپر دو سو تیس کلو والا جانور خریدنے ہے کیونکہ اس کی جو بارڈی سٹرکچرز کا ہوتا ہے نہ وہ مہت مکمل ہوتا ہے اور بارڈی سٹرکچرز کا مکمل ہوتا ہے تو وہ جونا بڑی جاندی تیار ہوتے ہیں اور ان میں گوشت کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ تقریباً ایک کلو سے ڈیٹھ کلو تک ہوتی ہے اور ان میں سے چولستانی کراس سائیوال کراس برابر کراس اس طرح انٹرنیشن بریڈ جو ہوتی ہیں اس کو آپ مدر رکھتے ہوئے یہ فارمنگ آسانی سے کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس سے گھوڑ کریں گے تو آپ کو اس میں فائدہ بھی ہوگا جب آپ جانور لے آئیں گے تو اگلی بار جو نکامی کی وجوہات ہوتی ہیں اس میں ویکسینیشن کا فارمر کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آتے ہی ہم نے کونسی فارمنگ میں جو ویکسینیشن کرنی ہے وہ کس طرح کی کرنی ہے ان کا محول کیسے رکھنا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ آتے ہی کوئی نہ کوئی جانور موکھر والا اس میں آ جاتا ہے اگر پچاس جانور آپ نے خرید دیا ہے تو اس میں موکھر والا جانور اگر آ گیا تو پورے بھارے میں پورے فارم میں سارے جانور کو ایک دفعہ موکھر ہو جائے گا تقریبا موکھر والا جانور پورے تین مہینے یا دو مہینے وہ مکمل گروہ بھی نہیں کرتا اور اس میں آپ کو بہت زیادہ نقصانات ہو جاتے ہیں جس سے آپ پھر دل برداشتہ ہو کر فارمنگ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح نقصان ہی نقصان آپ کو ہوتا ہے اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ کیا مسئلت ہو رہا ہے کیا چیزیں آپ کے سامنے پر پیش ہیں تو نیا فارمند ایک دو دفعہ فارمنگ کرتا ہے اس کو لوس ہوتا ہے تو وہ نا جو فارمنگ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ چیزیں بہت بڑی اہم ہیں اگلا ہوتا ہے جانور کا محول اگر جانور کا محول سٹریس بھی ہوگا جانور سٹریس میں رہے گا تو وہ گروہت نہیں کرے گا ٹھیک ہے جانور کو آپ نے کھلا رکھنے تو جانور جب آپ کھلا رکھیں گے تو وہ جانور خوشحال ہوگا اور اس کو پانی کی ایکسیس مکمل ہونی چاہیے ہر چیز کی اس کی ایکسیس جو مکمل ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس سٹاک ہوتا ہے جو لوگ کو سوراں وہ فارمی شروع کرتے ہیں ان کو سٹاک کا نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے تین مہینے کا سٹاک کیسے رکھنا ہے ونڈا ٹی ایم آر یا خوشک چارہ ہیر یوریا ٹریٹ ٹوڑی کا بنانے کا طریقہ نہیں آتا نہ سائلج کا پتہ اس کی پروٹین کتنی ہے تو اس میں آپ بہت زیادہ نفصان میں چلے جاتے ہیں تو جب آپ نفصان میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا کیونکہ آپ نے ساندھا سو خوراک دینی ہوتی ہے آپ سب چارے پر فارمنگ کرتے ہیں اور توڑی ڈالتے ہیں اس سے جانور کی گروت نہیں ہوتی کیونکہ سب چارے میں بھی پروٹین بہت کم ہوتی ہے اور توڑی میں بھی پروٹین بہت کم ہوتی ہے ہمیں پندہ سو سولہ پرسنٹ پروٹین والی خوراک اور چارہ چاہیے جس میں دس پر پرسنٹ یعنی کہ جو بارہ پرسنٹ باری چارہ ہوتا ہے نا جی خوشک چارہ پروٹین والا اس کے ساتھ ونڈا دینا ہوتا ہے جس جارمور کی گروت کافی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے تو اس سے وہ جارمور مکمل گروت بھی کرے گا اور اس میں اس کو فائدہ بھی ہوگا یہ بھی نکامی کی وجوہات ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے یوری اٹریٹوری کے ساتھ فارمنگ کرنی ہے سالج اور ونڈے کے ساتھ فارمنگ کرنی ہے اور کس طرح ٹی ایم آر بنانا ہے اور ٹی ایم آر خریدنا ہے اگر کوئی اچھی کمپنی ہے تو اس سے خرید کر آپ ٹی ایم آر کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت اہم وجوہات تھی اس کے علاوہ جو نکامی کی وجوہات ہوتی ہیں وہ سیل پر آ جاتی ہیں کہ آپ کو جانور سیل کرنے کا پتہ نہیں ہوتا پھر آپ کو پتہ نہیں کہ جانور منڈیوں میں لے کر جانے آئے جانور سلٹوس میں دینے ہے جانور کہاں پھر رابطہ کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو بہر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خریدتے ہیں جانور آگے تو آپ نے ان کے پاس جنس کے پاس نہیں جانا ڈریکٹ سیکٹری سے رابطہ کرنا ہے اور آپ کے فیٹنی والے جانور آپ نے وہاں پہ ان کو آگے جل کر وہ جانور سیل کیسے کرونے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ماری ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی فارمی میں اضافہ ہو اور آپ بہتر فارمی کر سکیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بھی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیں گے اور آپ کے ساتھ افتم رہیں گے خدا حافظ پاکستان زندہ بار